ہلو فرنڈز میرا نام ہے عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مانوی ٹیک سلوشنز دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹوپک ہے کہ آپ کس طریقے سے کسی بھی ویڈیو کو چاہے کہ وہ آپ کی اپنی ہو یا کسی یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈ کی نہیں ہو آپ اس کو سینٹر میں سے کس طریقے سے بھیج میں سے کس طریقے سے اس کا پارٹ ریموف کر سکتے ہیں یا ٹلی کر سکتے ہیں اکثر لوگوں کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو کا جو ہے فرنڈ اور بیک سائیڈ وہ ایزیلی ریموف کر پاتے ہیں ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ ویڈیو کا جو سینٹر کا پارٹ ہے جو غیر ضروری پارٹ ہے جو وہ نہیں چاہتے کہ ان کی ویڈیو میں چلے اس کو ڈیلیٹ کر سکیں یا ریموف کر سکیں تو آئیے میں آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ اپنی کسی بھی ویڈیو کا سینٹر کا یا بیچ کا پارٹ یا وہ پارٹ جو آپ نہیں چاہتے ہیں کیسے ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت کرے گی اس کا نام ہے کائن ماسٹر کائن ماسٹر اپلیکیشن ہے ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے آپ بہت سارے کام بہت ایزی طور پر کر سکتے ہیں اور جس کا ریزرٹ بھی بہت زبزست آتا ہے اور اس کا لنک میں اپنے اس ویڈیو کے کومنٹس دسکرپشن میں دے دوں گا اور بہت 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 سے ایزیلی اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں میری ویڈیو کی درد جہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اپنی ویڈیو کا سینٹر یا بیچ کا پارٹ ریدم کر سکتے ہیں ایزی ہو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ next upcoming videos آپ تک ایزیلی پہنچ پار تو آئیے چلتے ہیں میری ویڈیو کے طرف مانی ٹیک سولیوشن تو دوستو اس کام کے لئے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جس کا نام ہے کائن ماسٹر تو کائن ماسٹر تقریباً ہر گوگل پلی سٹور میں موجود ہوتی ہے تو آئیے دیتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ہم انسٹالل کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو انسٹالل نہیں کیا ہوا تو ہم یہاں جائیں گے اور سمپلی سرچ کریں گے ادھر کائن ماسٹر تو یہ دیکھیں کائن ماسٹر کے یہاں پر ورجن آگئے ہیں تو یہ دیکھئے یہ میرے پاس کیونکہ آلڑی انسٹالل ڈاؤنلوڈ ہے تو اس لئے اوپن شو کر رہا ہے تو آپ جب اس کو انسٹالل کریں گے تو سیمپلی انسٹالل کا اپنشن آپ کی طرف آئے گا تو آئیے چلتے ہیں میں اب میری اپنی اپنی اپلی اپکیشن جو کہ موبائیل کے اندر آلڑی میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے یہ دیکھئے یہ اپلی اپنی اپن ہے میں اس کو کلک کروں گا سیمپلی اور یہ آپ کو اس طرح کی انٹر فیس اوپن کرے گا دکھائے گا جس میں کہ میرے چھے پروڑیکٹ جو ہیں آلڑی ہیں جس میں میں کام کر رہا ہوں ہم نے یہاں پر نئے پروجیٹ پر کام کر رہا ہے جس میں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کسی نی ویڈیو کا غیر ضروری پارٹ یا سینٹر کا پارٹ جو ہے آپ ریموف کر سکتے ہیں تو یہ چلتے ہیں نئے نیو پروجیٹ کی طرف اس کے لیے ہم نے یہ سینٹر والا آپشن پلس کا آپشن یہ کلک کر رہا ہے تو یہاں پر آپ کو تین قسم کے ایسپیکٹ ریشو نظر آئیں گے تو اس میں سے جو ہے سب سے پہلے والا جو ہے 16.9 والا جی آپ کے سامنے آ چکی ہے اور میں کیا کرنا ہے سمپلی ہم نے اپنی وہ ویڈلو سیلیٹ کرنی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس جگہ سے یا اس سینٹر سے کاٹ سکتے ہیں یا اس کو میں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ چار جو آپشن آپ کو رائٹ سائٹ پر نظر آ رہے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا سمپلی جو ہے سب سے اوپر والا آپشن میڈیا اس پر کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کا جو ہے یہ گیلری جہاں پر آپ نے ڈیفرینٹ جو ہے اپنی ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہیں وہ آگئی ہیں تو آپ نے یہاں پر سمپلی ایک ایسی ویڈیو سیلیٹ کرنی ہے جس کو آپ نے ایڈیٹ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ڈیفرینٹ جو ہے ویڈیوز آ چکی ہیں میرے ایس اپنیکیشن کے اوپر سمپلی میں ایک اپنیکیشن لیتا ہوں ایک ویڈیو لیتا ہوں یہ ویڈیو کلپ میں نے لیا ائرکرافٹ کا اس کو میں نے یہاں پر کلک کر دیا اوکے کر دیا اور یہاں سے میں اس کو پلے کیا 200 ساب تک عید ملتا ہوں اپنیکشن لیتا ہوں لوگ دیکھیں یہ یہ ریٹ کا نشانہ آگیا ہے اس کے لئے اس کی وائس اور ایدل آفور چکے گئے یہ میں پلے کر کے دیکھتا ہوں دیکھیں اب اس کی وائس نہیں آ رہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے وہ پارٹ دیکھنا ہے جو ہم نے فرص کرنا ہے کہ ڈیلیٹ کرنا ہے وہاں سے اس کو پلے کر کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ فرص کریں کہ یہ ایک جو باکس آ رہا ہے بلو باکس اور ایک ساتھ میں ایک کنٹینر اس کو ہم نے یہاں سے ریموف کرنا ہے چلیں گے اس کو پلے کریں گے تو جہاں پہ یہ آنا شروع ہو جائے وہاں ہم نے اسٹ Lolپر پرس کریں یہاں سے آنا اسٹout ہوا ہم نے اس کو کلک کر کے یہاں سے ہم نے اس کو کٹ دینا ہے اسٹático�� پر دینا ہے اور پلکل جہاں پر ہم نے اس کو کلک کریں گے سینٹر سے ریڈلائن یا پنا اسٹیٹ یہاں پر ہم نے اپنے فنگر سے کلک کریں گے تو یہ دیکھئی اُپر جو کینچی کا نشان ہے جانا ہے اس کو کلک کیا تو یہ بہت سارے آپشن نظر آگے ٹرم کرنا ہے لیفٹ ٹرم رائٹ کرنا ہے سپلٹ کرنا ہے ایکسٹرائٹ آڈیو تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ٹرم نہیں کرنا بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے سپلٹ ایٹ پلیر کو ہم نے اس آپشن میں کلک کرنا ہے تو یہ دیکھئے اس کو میں نے یہاں سے اکے کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا آگے چلانا ہے جہاں تک یہ باکس آ رہا ہے وہاں تک میں نے اس کو پھر دوبارہ سے کلک کر دینا ہے یہاں پر تو اب ہم دوبارہ سے کہنچی پڑ جائیں گے کہنچی پڑ جا کے اب یہ پوچھ رہا ہے کہ لیفٹ کرنا ہے پلیر ہیٹ یا رائٹ پلیر ہیٹ کرنا ہے تو ہم نے لیفٹ پہ کرنا ہے تو ہم نے اس کو لیفٹ ملک پارٹ ریوو کر گیا تو یہ دیکھئے کہ وہ پارٹ جو ہے وہ یہاں سے ویڈیو سے جا چکا ہے ہم اس کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے پلی کر کے دیکھیں دیکھیں وہ پارٹ اور لیڈی یہاں سے جا چکا ہے تو دوستو آپ کو سمجھ آگے ہوگا یہاں پر ہم جاگے اس کو سٹاپ کر کے اور پر ہم یہاں پر اس کو اگر ہم اس کو سیئف کرنا چاہیے اگر ہم سیئف کر سکتے ہیں اور اس کو شیئر کر سکتے ہیں شیئر کرنے سے نہیں اس کو ہم اپنی گیلری میں سیئف کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر سیمپلی اس شیئر کے آپشن کو پریس کریں گے اور اس کو ہم ایکسپورٹ کر دیں گے تو یہ دیکھئے اس کی ویڈیو آپ سیئف ہو رہی ہے آپ کی فائل میں تو یہ بہت جلدی کیونکہ یہ بہت شارٹ ویڈیو ہے تو بہت جلدی یہ آپ کے پاس سیف ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے کسی کی ویڈیو کا سینٹر پارٹ آپ رموو کر سکتے ہیں کوئی یہ سمجھ آگیا کہ کس طریقے سے آپ اپنی کسی بھی ویڈیو کو جو ہے وہ سینٹر کا جو پارٹ ہے یا غیر ضروری پارٹ جو آپ ناپسند پارٹ ہے جس کو آپ رموو کرنا چاہتے ہیں کس طریقے سے ایزیلی جو ہے وہ آپ جس کو رموو کر سکتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اس کے لئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ نیکسٹ اس طریقے سے اچھی اچھی ویڈیو جو ہے میں آپ کی طرف لازم سکتے ہیں